سلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو کی سیونگ مشین کی ٹینکی کو نی سیٹ کیسے لگاتے ہیں تو بہت سارے دوست ہمارے بھائی یہاں سے لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم سے فٹنگ نہیں ہوتی تو یہ فٹنگ کا طریقہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں یہ پورا مکمل جو سمان ہے وہ سارا پیکنگ میں ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کو بہر سے نہیں لینی پڑتی دیکھیں یہ شافٹ ہے تو شافٹ کو آپ نے اس طریقے سے ڈالنا جیسے میں ڈا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹینکی سیدھی کر کے جو دو کینچ کے فاصلے پر سراخ ہوتا ہے وہ اس طرف سے شافٹ ڈالنی ہے ٹھیک ہے یہ شافٹ بہلے ڈالنی ہے اس کے بعد یہ سپرینگی بھی چیک کر لیں جیسے اس طرح آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جو سیدھی لائن ہے وہ ادھر آپ کی طرف اور جو دوسری طرف ہے ٹیڑا ہوا ہے مگلی طرف ہو ٹھیک ہے تو اس سے ایک کشتی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے کشتی رکھنی ہے تو یہ دیکھ لیں آپ نے کہ یہ الٹی نہیں رکھنی یہ یہاں پہ نی لیفٹر کا نشان بنا ہوگا یہ دیکھیں الٹا آگیا آپ نے چیک کر لینا یہ بہت سارے بائی گلتی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسے اس کو فٹنگ کرنی ہے تو یہ جو سراخ ہے نا اس سراخ میں یہ والا جو سکریو ہے اس کی فٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے میں کھول کے آپ وہ چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہ ایک سر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس نے آپ سٹیل کا کیل بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ایسے اس کو آپ نے اس کی فٹنگ جو کرنی ہے وہ بہت بڑی آسانی طریقے سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب وہ جو ہے سکریو آپ نے اس سراخ میں اس کی فٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے دس کی چار بھی لگتی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو مکمل ٹائٹ کر دیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سپرنگ لگانے کا طریقہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ ہی ٹیکنیک ہے اس میں باقی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے جو سپرنگ کا ایل بنا ہوا ہے نا یہ یہ جو لیے میں آپ جو لوس کر رہو نا پیچ یہ اجسمنٹ ہوتی ہے آپ نے کتنا بوٹ اٹھانا ہے کتنا نہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بوٹ کی اوپر نیچے کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ بھی گوھر کر لیں ٹھیک ہے اگر زیادہ بوٹ اٹھاتا ہو مشین تو پھر بھی اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کم بھی نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سپرنگ لگانا ہے ٹھیک ہے تو سپرنگ لگانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لیں اس طرف نی لفٹر ہوتی اس طرف سپرنگ ڈالنا ٹھیک ہے ایسے ڈال کے پھر پیچ کاس سے آپ نے اس جگہ پہ جو بنا ہوا ہے وہ انتر کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہ صرف تو کمپلیٹ ہو گیا اب یہ کلمپ رہا گیا ٹھ کریڑい سپ رکھا ہے ٹرینٹ پر ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو ایسے ایک سائیڈ اوپر کرکے تو تیرا نمبر یا بارا نمبر پانا لگتا ہے دو سکریب و تینس پھو ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو اچھا سٹائٹ کرنا ہے یہ لوز نہ رہے ٹھیک ہے یہ لوز ہوگا تو پھر وہ آپ کی مشین جو ہے وہ بوٹ اوپر نہیں اٹھائے گے ٹھیک ہے یہ آپ تصویل سے اس کو دیکھ لیں اب یہ اس کا یہ راد ہے ٹھیک ہے اس ٹھارڈ کو آپ نے اسے اس کی فٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے یہ آپ نے اس کو فول ٹائٹ کرنا ہے یہ اس کی اجسمنٹ ہوتی ہے آپ نے اپنی طرف کرنا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اس کو اس کی لیندھ بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا چپو بولتے ہیں اسے ٹھیک ہے چپو سر جو ہے یہ بھی اپنی لگانا یہ بھی آپ نے اپنی مشین کو اپنے اصاف سے لگانا اوپر نیچے کر کے یہاں پر آپ کی فٹنگ بہتر بنتی ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ بالکل فٹنگ اس کی ہو گئی ہے تو یہ آپ نے جب اس کو فٹنگ کرنا ہے فٹنگ کرتے وہ ایک چیز نہیں بھول نہیں اس کے بیک سیٹ پر نا ایک لاگ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لاگ زور لگا جائے کہ نہیں تو یہ باہر آجاتا ہے مطلب بنا اس کے آوازیں آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو لاگ لگانا ہے آپ نے لاگ سے یہ باہر نہیں آئے گا پیچھ وہ لوز ہو جاتا ہے کشتے کا اور یہ باہر آجاتا ہے ٹھیک ہے سپرنگ بھی نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب مکمل اس کی جو فٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہ ہے اس کا نی سیٹ لگانے کا طریقہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں کمیٹس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینلنگ سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ